السلام علیکم to all of you کاشف ریٹ کی جانب سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں پی ایم ڈی سی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سکالرشپ کے حوالے سے ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے پی ایم ڈی سی کی جانب سے ایک افیشل نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے بیسکلی یہاں پر دو ایمپورٹنٹ کویسٹنز ہیں پہلا کویسٹن یہاں پر یہ ہے کیا وہ تمام سبڈنٹ جن کو all ready پی ایم ڈی سی کی جانب سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے لیے سکالرشپ مل رہا ہے تو کیا وہ سکالرشپ آگے کانٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ وہ پی ایم سی نے سٹارٹ کیا تھا پی ایم ڈی سی آنے سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سال لو ایڈمیشن ہوں گے جو نیو سبڈنٹ ہوں گے اگر وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان کو بھی یہ سکالرشپ ملے گا یا نہیں ملے گا آج کی شارٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو ان دونوں چلوں کے آنسر کرنا جا رہا ہوں ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کاشی فرائیڈز پہ رہا ہے تو یہاں پر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوٹفکیشن آل کر لیں سکالرشپ کے اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں پارٹیپنلی وہ تمام پیرنٹس اور سوڈنٹ جو سکالرشپ کے حوالے سے پریشان تھے جو مختلف پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے یہاں پر پیسن یہ تھا کہ وہ اس کو جو ہے فردر کیسے کانٹیٹو کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ایڈی بیس کے لیے براؤڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے افیشل ویڈس ایٹ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہماری افیشل ویب سائٹ کاشیفرائیٹ کنسلٹنسی ڈاٹ کوم ویڈیٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی لینک یہاں پر دیا گیا ہے وہاں پر آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملیں گی ایم ویڈی بیس کی فری پرپریشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کاشیفرائیٹ ڈاٹ کوم ویڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ایم ویڈی کی پرپریشن کے لیے ایچ ایڈ ایویس آپ کے لیے ٹوٹلی فری آویلی بال ہے لیکن پہلے میں آپ کو سکالرشپ کی بریٹس ڈیٹیل دے دیتا ہوں پی ایم ڈی سیانہ سے پہلے جب پی ایم سی کام کرتی تھی وہاں پر ارشا تکی صاحب علی رضا صاحب جائز کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے اپنے پورے ٹینئور کا دوران اگر پی ایم سی نے یا ان لوگوں نے کوئی ایک پوزیٹیو کام کیا تھا تو وہ یہ سکالرشپ کے حوالے سے تھا اس سکالرشپ میں بیسکلی ٹیلینٹیڈ سیڈنٹس کو جن کا جو ہے وہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا بٹ وہ ہائی پرفارمرز ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ میریٹ وغیرہ ایم ڈی کیٹ کے مارکس ایف ایسی کے مارکس وہ بہت اچھی ہوتے تھے بٹ گورنمنٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوسکتا تھا اور پرائیویٹ کی وہ فیسٹ فورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ ان دونوں کے درمیان ان بیٹوین ہوتے تھے تو ان بچوں کے لیے یہ سکالرشپ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے دو جیزوں کو ایک ان کا میریٹ دوسرا ان کی نیڈ بیس ان دونوں چیزوں کو کنسیدر کر کے ان کو جو ہے وہ پی ایم ڈی سی ساری اس ٹیم کی پی ایم سی جو ہے ان کی جانب سے گرانٹ پروائیڈ کی جاتی تھی وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ کو جو ہے کتنی ریکوارمنٹ ہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ بچوں کو جائے وہ ہنڈر پرسنٹ جائے وہ آپ کی پرائیویٹ کالٹ کی فیسٹ جائے وہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے میں گین یہاں پر پی ایم ڈی سی کا وارڈ یوز کر رہا ہوں مطلب پی ایم سی کی جانب سے جو ہے کچھ کی کمپلیٹ فیسٹ کچھ کی نائیٹی پرسنٹ کچھ کی فیپٹی پرسنٹ انہوں نے وہاں پر ایک سپیسیفک فرمولہ بنایا تھا اور اس فرمولے کے گائٹنگ جو پی ایم سی کے فانڈز ہوتے تھے اس ٹیم کی پی ایم سی ان سے وہ جائے پرائیویٹ کالٹ کے لیے بچوں کی فیسٹ پی کرتے تھے ڈیفنیلی بہت اچھا سٹیپ تھا بہت سارے بچوں جو ہے اس سکالرشپ کی بیس پر مختلف پرائیویٹ میڈیکل کالٹ میں جائے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جب پی ایم ڈی سی آئی اور پی ایم سی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ تھی یہاں پر ایک بیسٹن جائے وہ ریز ہو گیا کہ اب سکالرشپ والے سٹیڈنٹس کا کیا بنے گا وہاں پر کنفیوجن تھی کہ وہ جو ہے اپنی سٹیڈی کیسے گھنٹی رکھیں گے کیونکہ وہ اپنی فیس تو خود افورڈ کر نہیں سکتے وہ تو پی ایم ڈی سی کی جانب سے آ رہی تھی چاہے اس کا جتنا بھی پورشن تھا اس حوالے سے بہت سارے پیرنٹس پہ ہے وہ انڈیویجنی ویٹسپ اگر آپ پر بھی پوچھ رہے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آگیا ہے پی ایم ڈی سی کو افیشن نوٹفکیشن اور اس میں انہوں نے کلیر بھی کہا دیا ہے کہ جی آپ کی جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے سکالرشپ پرگرام کی وہ جولائی کے فرسٹ ویک میں جولائی 2023 کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی اور اگر آپ یہاں پر اس حوالے سے کوئی بھی فردر انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر کنٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں پی ایم ڈی سی کے افیشن ٹوٹر اکاونٹ سے جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس میں فینلی طور پر سکالرشپ والے سیڈینڈ کی جو ہے وہ ٹیمچن ختم ہوتی ہے فلائی کے فرسٹ ویک میں آپ کو آپ کے انسٹالمنٹ مل جائیں گے آپ اپنی سٹیڈی اسی طرح کانٹینیو رکھیں گے اب یہاں پر آپ کا پیسٹن یہ ہوگا کہ کیا اس سال بھی یہ سکالرشپ بچوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا تیکھیں وہاں پر انہوں نے جسٹ و جسٹ انسٹالمنٹ کے والے سے بات کیا مزید اس کی ڈیٹیل شیئر نہیں کیا میری جو پرسنلی پی ایم ڈی سی کے افیشن وغیرہ سے بات ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ڈسکیشن وغیرہ ہوئی ہے سوری ٹو سی یہاں پر آپ کی نیکس جو بھی آپ کہلیں کہ ایڈومیشن وغیرہ ہیں وہاں پر اس سکالرشپ کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ آلموس آپ کے جو ہیں ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ چانسز ہیں کہ نیو سوڈرنٹ کو بھی اس سکالرشپ ملے وہ بھی اس کو آویل کر سکیں گے اور آپ کا ایٹی پرسنٹ پلاس چانسز ہے کہ اب یہ سکالرشپ دوبارہ نہیں ملے گا بچوں کو مل چکا ہے ان کا کانٹینیو رہے گا ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی لیکن نیس سوڈرنٹ کے لئے اس کے چانسز بہت کام ہیں تو اس حوال سے ورکاوٹ کیا جا سکتا ہے کمپین چلائی جا سکتی ہے اگر آپ کمپین چلانا چاہئے دیفنیلی گاشی پرویٹس پر ہے اس میں آپ کوپریٹ کرے گا پی ایم ویسی سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر پی ایم سی سکالرشپ دے سکتی ہے تو ڈیفنیلی آپ کو بھی بچوں کو اس حوال سے فیسیلٹیٹ کرنا چاہیے کسی نے کسی ہاتھ تک بچوں کو یہ سکالرشپ ضرور ملنا چاہیے کیونکہ بہت سارے ٹیلنٹر سوڈنٹ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اپنا اپینینز اس سکالرشپ کے حوالے سے کومنٹ باکس میں دیں گے ویڈیو چلے گے لازمی لائک کریں گاشی فرائٹس میں نہیں ہے سبسکرائب کریں ڈیو بی ایسے براڈ کے لیے ہم سے افیشل ویڈس اپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیو کی فری پریپریشن کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں ڈیو بیری مچ فر وچنگ